انت نور اللہ فجار محفل ملاد شریف اور صلاة و سلام میں قیام کا حکم سوال جناب حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مداج گرامی ماہ ربی الاول کی آمد آمد ہے اور صلاة و سلام کی محفلیں ہر طرف سجیں گی اور محفل ملاد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اب آپ سے دریافت عمر یہ ہے کہ ان محفلوں کی شرعی حیثیت کیا ہے خاص طور پر صلاة و سلام میں قیام کرنا اور خاص بارہ ربی الاول کی تاریخ ہی میں ان محفلوں کا احتمام بدت و فسق نہیں ہے براہ کرم رہنمائی فرمائیں تاکہ امت میں اس متنادع مسئلہ میں کوئی اتحاد و محبت کی صورت بن سکے شکریہ سید ازفر علی قادری کینیڈا جواب قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کی روح سے خیر الانام نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ایک آلہ ترین عبادت بلکہ روح ایمان اور باطنی لذت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا ایک ایک واقعہ سرمہ چشم بصیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثغر سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و شمائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و خشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و رفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح و جنگ خفقی و غصہ رحمت و شفقت تبسم و مسکراہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت کے لیے خوبصورت مشل راہ اور انتہائی اکسیرِ ہدایت ہے چنانچہ اس کا سیکھنا سکھانا اس کا مذاکرہ کرنا دعوت دینا امت کا فرض ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ بھی لذیذ عبادت ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احباب و اصحاب آل و اولاد اور اہلِ بیتِ اطہار ازواجِ متحارات خدام و امال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس و پشاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں خچروں اور ناکہ کا تذکرہ این عبادت ہے کیونکہ یہ دراصل ان چیزوں کا تذکرہ نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا زوال نسبت کا تذکرہ ہے اختلافِ مطاور سراتِ مستقیم صفہ اناسی بتغیرِ یسیر باہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد شریف کا تذکرہ فی نفسی ہی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اور دینی و دنیاوی خیرات و برکات کا باعث ہے بشرت یہ کہ عقیدے میں فساد اور عمل میں قیود و بدات کی آمیزش نہ ہو چنانچہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رشیدیہ میں لکھتے ہیں نفسِ ذکرِ ولادت مندوب ہے اور اس میں کراہت قیود کے سبب سے آئی ہے فتاوہ رشیدیہ صفہ ایک سو دو جلد ایک نیز لکھتے ہیں نفسِ ذکر ولادتِ فخرِ عالم علیہ السلام کا مندوب ہے مگر بسببِ انزمام ان قیود کے یہ مجلس ممنوع ہو گئی فتاوہ رشیدیہ صفہ ایک سو دس جلد ایک اگر یہ ذکرِ ملاشریف کی محفلیں قیود و بدات سے خالی ہوں تو یقیناً مندوب و مستحب ہیں اس لئے شیخ العرب والعجب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ بدت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کر لیا جاوے ترجمہ جس نے ہمارے اس معاملے دین میں نئی بات نکالی تو وہ مردود ہو گئی صحیح بخاری صفہ تین سو اکتر جلد ایک صحیح مسلم صفہ ستتر جلد دو پس ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسی ہی مباہ جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور کسی مسلحت سے اس کی حیعتِ مسبب کو مسلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں مثلا صلاة و سلام میں قیام کو لذاتحہ عبادت نہیں اعتقاد کرتا مگر تعظیمِ ذكرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت جانتا ہے اور کسی مسلحت سے اس کی یہ حیعت معجن کر لی اور مثلا تعظیمِ ذکر کو حروقت مستحسن سمجھتا ہے مگر کسی مسلحت سے خاص ذکرِ ورادت کا وقت مقرر کر لیا مثلاً ذکرِ ولادت کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر بمسلحتِ سہولتِ دوام یا اور کسی مسلحت سے بارہ ربیل اول مقرر کر لی کلامِ تفصیل مسالح میں عزبستویل ہے ہر محل میں جدہ مسلحت ہے آگے لکھتے ہیں ایسی حالت میں تخصیص مضمون نہیں تخصیصاتِ اشغال و مراقبات و تیونات رسوم و مدارس و خان کا اسی قبیل سے ہیں اور اگر ان تخصیصات کو قربتِ مقصودہ جانتا ہے مثلِ نماز و روزہ کے تو بے شک اس وقت یہ امور بدت ہیں مثلاً یوں اعتقاد کرتا ہے کہ اگر تاریخِ معجن پر مولود نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا یا باخورد شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب ہی نہ ملا تو بے شک یہ اعتقادِ مضمون ہے غرص دونوں صورتوں میں تعدی حدود ہے اور اگر ان امور کو ضروری بمانی واجب شرع نہیں سمجھتا بلکہ ضروری بمانی موقوف علیہ باز البرکات جانتا ہے جیسے بعض عامال میں تخصیص ہوا کرتی ہے کہ ان کی ریایت نہ کرنے سے وہ اثر خاص مرتب نہیں ہوتا مثلاً بعض عمل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں اگر بیٹھ کر پڑھیں تو اثر خاص نہ ہوگا اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھتا ہے اور دلیل اس توقف کی مجدانِ عامال کا تجربہ یا کشف و الہام ہے اس طرح کوئی عمل مولود کو بہیتِ قضائیہ موجب باز برقات یا آثار کا اپنے تجربہ سے یا کسی صاحبِ بصیرت کے وسوق پر سمجھے اور مانی کے قیام کو ضروری سمجھے کہ یہ اثر خاص بدون قیام نہ ہوگا اس کے بدعت کہنے کی وجہ نہیں الہ آخری ہی فیصلہِ ہفت مسالہ بہاوالہ کلیاتِ امدادیہ صفحہ 78 مذکورہ بالا عبارت رسالہِ ہفت مسالہ سے لی گئی ہے جو حضرت حاجی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلم کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے نفسِ مضمون حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے اور عبارت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی فتاوہ رشیدیہ صفحہ 101 جلد ایک غرض یہ کہ محفل مراد شریف میں ذکر ولادت شریفہ بلا اختلاف عمر مستحصن و مندوب ہے البتہ قیودات و تخصیصات کی مشروعیت میں اختلاف ہے چنانچہ انصاف و اعتدال کی راہ یہ ہے کہ محفل مراد میں ذکر ولادت شریفہ کو باعث ثواب موجب خیر و برکت اور عاشقانہ عبادت سمجھے مگر قیودات و تخصیصات کو مسلحت و انتظام اور سہولت و دوام کی حیثیت میں رکھے ان قیود کو نہ باعث ثواب سمجھے اور نہ ہی شرعن لازم قرار دے نیز ان قیود و تخصیصات کا لحاظ نہ کرنے والوں پر ملامت و نکیر نہ کرے اور نہ ہی گستاخ اور بے عدبی کے فتوے داغے اسی طرح مذکورہ شرائط کو ملحوظ رکھ کر محفل ملاد کرنے والوں پر دوسرا طبقہ بدعت و فس کی تحمد بھی نہ لگائے کیونکہ خارجی قیود محض مسلحت و سہولت کے تحت ہیں نہ دین ہیں اور نہ جزئے دین چنانچہ محفل ملاد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قیام عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اظہار محبت و عظمت اور حصول لذت کی نیز سے کرے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہ قیام شرعی ہے اور نہ قعود عمر شرعی ہے اگر قیام عمر شرعی ہوتا تو نماز میں بوقت صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرنے کا حکم ہوتا اور اگر قرود عمر شرعی ہوتا تو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم ہوتا معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی سہورت و انتظام اور محبت و احترام کے تحت اس لذت کو حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقسان ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے بس کسی کو کسی دوسرے کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت خیر الانام میں شک کرنے کا حق نہیں نیز خاص بارہ ربیو الاول کی تخصیص محض سہولت و انتظام اور مسئلہ دوام کی نیت سے معجن و مکرر کر لے نہ کہ عبادت و ثواب سمجھ کر جیسا کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریر میں تفصیلاً گزر چکا ہے نیز آگے چل کر حضرت حاجی صاحب لکھتے ہیں اور جہاں ان امور کی عادت ہو وہاں مخالفت نہ کریں غرض فتنے سے بچیں قصہ حتیم اس کی کافی دلیل ہے الہ آخری ہی کلیات امدادیہ صفہ اسی معلوم ہوا کہ جو شخص یہ جماعت قیود کو محض مسئلہ تو انتظام سمجھتے ہوئے محفل ملاد میں ذکر ورادت شریفہ سے مشرف ہو تو دوسروں کو ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور جو لوگ ان قیود کی پابندی کے بغیر شب و روز ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں تو اول طبقے کو ان پر ملامت نہیں کرنی چاہیے بس یہی ہے انصاف و اعتدال اور امت میں محبت و اتحاد کی راہ حق تعالی شانہو ہماری لغزیشوں کو معاف فرمائے اور اس امت مرہومہ کو اتحاد و یکجہتی نصیب ہو آمین کتبہ مفتی منیر احمد اخون رئیس دار الافتا ختم نبوت نیو یور خلیفہ مجاز و فرزند نسبتی شہید اسلام حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ابن محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی رحمت اللہ علیہ